مصطحب ہے گردن کا مسائل کرنا یہ مصطحب ہے وہ کہاں ہی لکھا ہے اور میں یہ صرف آپ کی بات کا جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جو خلطے مبس کرتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ کر آپ دوسری بات لے جاتے ہیں ان کا جواب دینا یہ میرے ذمہ ہے کبھی آپ پہلی جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بچائے اس کو بھی یاد ہوتے ہیں کہ وضو کے سنن کون سے ہیں مصطحباد کون سے ہیں جو مصطحباد ہیں وہ بھی سنت سے ثابت ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مدی علیہ السلام کا میناج شریف بنایا ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے میرے بات سے بات کی تھی کہ مصطحب اور سنت کے ایک ہوئے پڑھنے ہیں میں نے وہی دریتی ہے مصطحباد مصطحباد مصطحب کی ساری کتابوں میں آگئے مصطحب کی طریق کرو ایک ہو اچھا وہ بھی آپ کو پڑھا جاتا ہوں میں نے کہا آپ کو سارا پڑھا کے جاؤں گا میرا تو کام ہی ہے آپ کو سارا پڑھاؤں گا سنت بھی پڑھاؤں گا مصطحب بھی پڑھاؤں گا اور جو تو انہیں نجاز کہا ہے اس کا بھی بوچھ گا جو بزتے سیعہ کہا ہے جو جواب دیا ہے ذمہ داری نہیں تھی آپ کی جواب دینا بزتے سیعہ کہہ رہے ہو جواب کس نے دینا ہے یہ دیکھو یہ ہمارے اوپر جو ازام نہیں پہلے میں قرآن پاک سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں نبی کو برشت کہنا کفر یہ دیکھو قرآن پاک قرآن پاک دیکھو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورت تغابن اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک فرماتا ہے پس انہوں نے کفر کیا مجھے یہ بتائیں گے یہ فا کونسی ہے اتنا سی ربان سے مجھنا چاہتا ہے اگر آپ پر پڑے ہوئے ہیں یہ فا کونسی ہے یہ فا سببیہ ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو تو بشارے کو اتنا بھی پتا نہیں ہوگا یہ فا سببیہ ہے کہ ان کا کفر کیا تھا ان کا کفر یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں کو ماز بشر کہا ہے ماز بشر کہا ہے اور انہوں نے ہماری کتاب کا و isol دیا کہ نبیوں کو بشر یا اللہ نے کہا ہے یا کافروں نے کہا یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے اب اس کے مقابلے میں چاہئے تو یہ تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی آیت پڑھتا کہ جس کے اندر یہ ہو کہ صحابہ اکرام نے اور اپنی مثل اپنی مثل صحابہ اکرام نے آپ کو بشرکرا دیا ہو کوئی اس طرح کا کوئی حوالہ دیتا لیکن یہ نہیں دے سکا اس کے برس میں یہ قیان کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دینا ہے آپ نے میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا انشاءاللہ و عزیز میں آپ سے اتناگاری دے رہا ہوں صرف احقاق حق کے لئے اللہ کے فضل و قرم سے ہم آئے ہوئے ہیں اور قرد سے ہماری یہاں آ کر یہی کوشش ہے کہ یہاں کے جو لوگ بچارے ان کے نردوں میں آئے ہوئے ہیں ان بچاروں کو پتا چل جائے کہ یہ ایک گمراہ کولا ہے اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کیا صحابہ اکرام نے ملاد من آیا کیا امام احاصل نے کیا امام شافی نے اور یہ گردان میں بھی پڑی میں یہی گردان آگ کے اوپر فٹ کرتا ہوں کیا صحابہ نے بدت سہیہ اس کو کہا ہے تو جب اس سےیاں کہہ اللہ کیا صاحب احمام کے سیہہ کہا ہے کیا امام احاصل نے بدت سہیہ کہا ہے کیا امام شافی نے کہا ہے کیا غوث پاق مزے کی بحالی ہے اللہ حق hat غوث پاق مان گئے غوث پاق کو اللہ ان کا اسمائل دیرمی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کو کسی کو غوث کہے تو بشرت ہو جاتا ہے یہ دنیا جے حاذین لائے دیکھے آپ نے کتاب دے رہا ابھی اپ سے احداظ کو ان Entwicklung آبی شاғام کرے عہل دیکھے عہل دیکھے عہل دیکھے اسی طرح میں نہیں وہاں نکال دے آگے اسی طرح میں وہاں یہ کس طرح ہے امالا لیں گے اس کے بعد آپ کی آگے بات جائیں اچھا آپ کے نزدیک غوث جو ہے وہ قیر کو کہنا جائز ہے غوث یہ اتنی بات لکھ دیں اتنی بات خلط مبس تو آپ ڈال لیں غوث آپ کے لئے آپ آگے بھی کرتے ہیں امالا انشاءاللہ آپ کو لیں گے اور اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے تیم روک ہے تیم روک ہے ٹام روک کان 對 آپ تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی صدقے جاؤں آپ کے یہ نبراز کے اندر یہ نبراز کے اندر ساو نبراز میران شریف کا باپ اس کے اندر دیکھو علامہ عبدالعزیف پر ہاروی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ غنیات الطالبین یہ غوثبہ کی کتاب نہیں ہے غوثبہ کی کتاب نہیں ہے غوثبہ کی کتاب نہیں ہے یہ علامہ عبدالعزیف پر ہاروی رحمت اللہ نے یہ فرمایا ہے میران شریف کے باپ میں یہ آپ کو حوالہ مشہنہ سارت دکھاؤں گا اگر آپ یہ بات مان جائیں یہ خلط مبس آپ نے کیا ہے خلط مبس میں جو محاضرہ تھا جو کتابیں ہم دیکھر آئے ہیں جس موضوع پر منادرہ کرنا تھا اس سے آپ جب فرائے فرائے اتیار کر رہے ہیں تو ہم نے ان کا جواب دینا بھی اپنے ذمہ سمجھا ہوا ہے جو دریلے دیئے ہیں آپ وہ منادرہ کی دریلے ہیں اس کے برات سنیں آگے آپ صاحب نے یہ جو یہ جو دعوے کی ہیں میں آپ سے وائرہ مانگ رہا ہوں یہ جو دوری تھا یہ جو تُو نے کہا ہے یہ جو تُو نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام نے ملاد منایا امام اعظم نے امام شافی نے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جہاں لکھا ہوئے کہ انہوں نے نہیں منایا کہاں یہ لکھا ہوئے کہ انہوں نے نہیں منایا کہنہ میرا پاک کبراہ نہیں تم اب حالے دکھاؤ گے تو انشاءالہ ہم بھی آپ کو وہ کتاب کریں یہ حوالہ پہلے غوث پاک میں آپ نے میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا حالانکہ مناظر کے اوپر ذمہ ہوتا ہے اس کے جس طرح میں نے اس کی ساری باتوں کا جواب دیا ہے جو بھی اس نے میرے اوپر اطلاعات کی ہیں میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ کہ ملاد بشر کا اطلاعہ نہیں ہے میں یہی تو ثابت کر رہا ہوں بتا کیسے میں یہی تو کہہ رہا ہوں ملاد بشر کا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سننی نبی علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں اگر بشر نے کا اعلان اگر آپ کے بشر ہونے کا اعلان جو انہیں پاک میں ہے تو آپ کے نور ہونے تر بھی پرنے پاک میں ہے آپ نبی علیہ السلام کو صرف بشر کہتے ہیں صرف بشر یا تو یہ کہو کہ آپ نور بھی ہیں مان جاؤ مان جاؤ آپ نور ہیں مان جاؤ اگر نہیں مانتے تو آپ کا اس بارے میں چھکڑا کیا پھر مارے یہ ان کا بھی ہے کہ نبی بشر بھی اور نبی نور بھی ہے یہ دیکھو یہ نشرت تین نے باتا ہے یہ نشرت تین آپ مجھے یہ بتائیں اگر نور اگر صرف بشر کا انہی رات ہوتا ہے تو یہ تمہارا مولی اشعالی تھانوی یہ کیا لکھ رہا ہے اشعالی تھانوی یہ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں نور محمدی کے بیان میں اور پوری فصل بیان کی پوری فصل جان کی آری اشعالی تھانوی نہیں آپ منادر بات کر رہے اور آپ بات پر کیوں بہت نہیں مائی آپ نے بھی پکڑا ہوا ہے مائی کہ آدمی ہے مائی کہاں مائی کہاں مائی کہاں مائی کہاں وہ ہے مولی صاحب کی محلی بتائم مائی کہاں مائی کہے لو ایسے بولے جا رہے ہیں مو نی ہے مو ساں بڑی آدمی ہے منادر منادر سے بات کر رہا ہے لیکن دی میک ناری آپ یہ بیانت سنو سنو میرا یہ آپ کو پر قرض ہے آپ نے ان چیزوں کو بیدہ دے سیئیہ کہا ہے بس اس بات میں آپ نے دازț اُبابی jogo اندتم پر قując کی بسو ب Миلاد آب مانے آپ یہ قرآن کو سامل کیم بسیار کرنا یہ بسیار ہوگی ان باتوں کا آپ پہلے ہوئے یہ میں جواب ہوئے مناہر سے بخلا گئے ہیں ابھی تک کہ ہمارا ایل کی طرف گزریہ اور پرلیومنٹ لگے ہیں تو بیچارے بزرے گئے ابھی مولانا آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا تھوڑا تھوڑا حسنہ رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درائب کیا حسنہ ہوتا ہے آپ نے جتنی آیات پہ اس کی میں نے سب کا جواب کی ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آیتیں آپ پہ نہ دلوئے کے لیے ان کی اپنی مرمانی تشریف کیجئے لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی اگر حضور پہ نازل ہوئی ہے تو کیا حضور نے ملاک کیوں مربجہ ہے یہ منایا جلوس مکا میں چھڑیا لگائیں کیا اس طرح جشن منایا کیا عید منایا یہ ساری باتیں آپ نے ایک کو چھیڑے رہے اور گیاری شریف قطول زمر کے عرب کر رہے ہیں سمبرزگم اس کو آپ جواب تو دیتے ہو کچھ بولتے ہو تو صحیح پھر کہتے ہیں میرے دلائل کا جواب نہیں آیا یہ میں نے آپ کے دلائل پر نقص پیش کرتے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ صاحب نے ملاک نہیں بنایا ایک پہنے اکابری طوالہ ہے یا نہیں یہ تو اکابری طرف ہٹھا ہے آپ کی طرف ہٹھا ہے آپ کی طرف ہٹھا ہے تم ساریت انکار کرنا میرا میں تم ساریت انکار کرنا سارے اکابر میں کارالکادری دا انکار پیت ہے کوئی پور آقا پہ ہی ہو یہ سارے مریندیوں میں کوئی ایک منتظر آسو ہے الحمدللہ آیا تھا تم دے پیش کرنا حمدللہ آلہ حضرت نے مپیش کرنا جو دکھا رہے ہیں حمدلہ آلہ حضرت تیرے ہیں جی لیکن ہے جی لیکن ہے جی لیکن ہے مولانا یہ سیدھا پاڑ لائی ہے سیدھے بات یہ سیدھے بات ہو رہی ہے ہنوارے کنزل ایمان مجھے دو وہ لکھتا ہے کہ حمدلہ حضرت کو بھرکہ رضا والے نبیوں سے زیانہ مصروں سمجھتے ہیں حمدلہ حضرت کے بارے میں تمہارے باہم سنے گئے ہیں اللہ حضرت کی بات کہا ہے؟ اللہ حضرت کی بات اور اللہ حضرت کی بات میں بڑا فرق ہے؟ یہ مجھے دکھاتا ہے ہمارے لے مانے میں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ حضرت کی بات دکھاؤ مضرح ہے؟ ہم آنے کے چلو آپ کے باتے ہیں اگر ہی ان طرف آوگے تو آپ کے سکروں میں نبی آئے بڑھا کے پاس نہیں یہ مجھے کہہ رہا تھا نا یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا مولمی دکھاؤ جس پہ ہم میں نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنا کوئی ایسا آدمی دکھا دو جس پہ تم سب کو اتفاق ہو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اتفاق ہے اور سنے آئندہ اب سنے یہ میرے ہاتھ کے اندر انوار کمزل ایمان نمبر ہے مصنف اس کو مرتب کرنے والا جاک کر امی بردام کے سنے تو سنے بلک محبور رسول قادری اور یہ عبور زبیر حید عبور خیر زبیر حیدر آبادی صاحب کیا لکھتے ہیں وہ اٹھ کے مسلح کے رضا والے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ عالی عزب کو رامت اللہ رہتو نبیوں منیوں بلکے خود حضور امام والانبیاء سے پڑھ کر سمجھتے ہیں مالالہ میں نے بات کی ہے کہ تمہارا مولانا میری بات سنے مالالہ میں نے یہ کہا ہے میری بات سنے میں نے یہ کہا تھا کہ کسی ایسے آدمی کو پیش کرو کس کو سارے برے بھی مانتے ہو آپ نے کہا مالالہ میں نے اس میں دلیل میں یہ بات پیش کیا کہ یہ اس کو نہیں مانتا اس کو نہیں مانتا سنیدی نے یہ تکور موسلم میں عال عزب کیو یہ وہ آپ کو لنے کے لیے اون کی بات وقت 叔 علیہ امned معروف آپ نے مجھے سوالے کہ کہ آپ ان کو مانتے ہی میں نے کہا حالا ان کو پیش کریں آپ نے کہا تین کو مانتے اور ان کو مانتے میں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا آدمی آپ نہیں کہا جس کو آپ سمجھ مانتے ہو آپ نے کیا کہا آلہ حضرت بہنی میرے بات کے جواب میں آپ نے میں نے یہ بھی گیا جاتا ہوں یہ جھوٹ ہے آلہ حضرت کبھی تب نہیں مانتے یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ اگر تیرے دس مقتدی ہیں تو ان میں سے پانچ تجھ کو نہیں مانتے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ہے ٹھے ہٹں ہے کروں گا آپ یہ میری بات سنے میری آپ بات سن کے میں پیش کر رہا ہوں آپ اپنی شرم میں کہہ دینا ہم اس کو نہیں مانتے یہ اپنی کیا بات ہے مجھے تو پیش کر دیے آپ اس کو سنے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے آپ جب اپنا اس کا جواب دیں گے تو کہیں گے ہم سہر و قادری کو نہیں مانتے جیدی بات ہے سہر و قادری کے متضر آپ کہہ دیجئے گا پوری ہو اس نے اپنی کتاب ملادن نبی اس کے اندر رکھا ساپ سنیے ملادت اور وفاعت کر دے ایک ہونے کے باعث جب یوم ملاد آتا تو ان پر رم کی کیفیات خوشی کی نسبت پڑ جاتی تھی صحابہ نے نہیں منایا بھرکو جب صحابہ نے نہیں منایا تو پھر یہ آپ کیسے کہہ دے گا کہ اس کو ملا کہ سیعہ ثابت کرو بھائی اگر صحابہ مناتے تو پھر مات دو نا یا اس طور میں ہوتا تو صحابہ بزت سے سیعہ کرتے اس کے مطلب ایک فتحہ ملا دے گئے یہ بزت سے سیعہ آپ کتاب دے گا ابھی تو آپ کہہ دیں ہمارا ہے ہی نہیں تو اور کتاب ہی کر دے گا ابھی کتاب ہی مانگ رہی ہے ابھی کتاب ہی مانگ رہی ہے چلو آپ اس کو چھوڑتے ہیں ہم آپ کو معاف کرتے آگے چلتے ہیں ہم اپنی بات کا آگے جواب دیتے ہیں جو آپ نے ہمارے اوپر اطلاعز کیے کہتے ہیں ہمیں نام سے غرض نہیں ہے رشید آمد نام تھا ہم نے اب تو رشید کر دیا کوئی بات نہیں حوالے میں اگر غلطی ہو تو پھر بات ہی ہے بولا رائے در بیٹر